اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کرنے بیٹھے ہیں اس امرجنسی میں میں باہر نکلا ہوا ہوں گھر سے لاہور سے باہر ہوں لیکن ایک اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے جس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے کمیشنر پنڈی جو ہیں جنہوں نے ایک اطلاع کے مطابق سات مارچ کو اور ایک اطلاع کے مطابق تیرہ مارچ کو ریٹائر ہو جانا تھا انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا ہے ڈیولپنٹی ڈویجن کی تمام سیٹوں کے اوپر انہوں نے پچاس پچاس ہزار ووٹوں کی لیڈ دلوا کر ایک جو ہیں جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا اور ہارتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا یہ انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے اور یہ انکشاف انہوں نے اپنے دفتر میں ویلوگرز یوٹیوبرز اور میڈیا کو بلا گئے جنرلسٹوں کو کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے گرفتاری دینی ہے کیونکہ میں اس جرم کا اطراف کر رہا ہوں مجھے بھی فانسی پر لٹکایا جائے اور یہ جو لوگ ہیں جو اس کام کے اندر ملوث ہیں ان کو بھی کیا جائے وہاں سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے اپنا یہ کہا کہ فوج نے تو بڑے اچھے الیکشن کروائے ہیں لیکن قاضی فائز عصہ کے خلاف انہوں نے تبرہ کرنا ضروری خیال کیا یہ تمام باتیں ہیں لیکن اس کے پاس منظر میں جانے سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں یہ ارز کرتے چلے کہ حامد ناصر چٹھا صاحب نامی ایک صاحب ہیں جو ریٹائر ہو چکے ہیں سیاست سے ان کے صاحب زادے احمد چٹھا صاحب ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی سے اور ان کو گولیاں بھی وجی تھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پندرہ بیس گولیاں وجی تھی لیکن ان کو گولیاں بھی لگی تھی وہ ویڈیو کے اندر ان کی سلوار کے اوپر خون شون لگا ہوا ہے وہ جو ہیں احمد چٹھا صاحب کے قزن ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ حامد ناصر چٹھا کے کوئی پتیجے ہوں گے یا پانجے ہوں گے تو اگر یہ پتیجے اور پانجے ہیں تو اس کا مطلب ہے نیکی انڈکشن جو ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ یہ نائب تحصیل دار کے لیول کے اوپر سیاسی رشوت کے طور پہ ان کو بھرتی کیا گیا تھا یا بھرتی کروایا گیا تھا اس کے بعد پھر یہ ایلیویٹ ہوتے ہوئے چونکہ پلٹیکل سپورٹ تھی تو یہ کمیشنر کے لیول پہ پہنچے کھلے ڈلے آدمی سمجھے جاتے ہیں ٹیبل کے اوپر ہی وصول کر لیتے ہیں جو بھی انہوں نے وصول کرنا ہو کوئی تکلف نہیں کرتے کہ کیمرہ لگا یا کوئی ویخ لے گا ہر طرف ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں رانہ سناولہ صاحب نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ جی میں ان کو جانتا ہوں تو اس کو جانتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپروچ کرنا تھا ان صاحب کے بارے میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ انہوں نے گزشتہ گزشتہ کم از کم چار دنوں کے دوران درجنوں بار اس بات کی کوشش کی کہ ان کی ملاقات کسی طور پہ پنجاب کی نامزد ہونے والی وزیر اعلیٰ جناب مریم نواز شریف صاحبہ صرف ہو جائے چونکہ یہ صوبائی محتسب کے عہدے کے لیے امیدوار تھے ان کا خیال تھا کہ جیسے ہی یہاں سے رٹائر ہوں انہیں پنجاب کا صوبائی محتسب لگا دیا جائے رانہ سناولہ یا اس جیسے لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی کہ یہ ملاقات ہو جائے لیکن پھر جو ہے وہ بات ابھی درمیان میں ہی تھی کہ انہوں انہیں یہ تماکہ کرنا پڑ گیا محصوف جو ہیں انہیں رائٹ ہینڈ سمجھا رائٹ ہینڈ تو کیا ہونا ہے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اس طرح کے انہیں جناب جنرل فیض حمید صاحب کا انسٹرومنٹ سمجھا جاتا ہے کہ جب جنرل فیض حمید صاحب کا جو عروج تھا وہ سوا نیزے کے اوپر تھا تو محصوف ان کی ڈرٹی جابز کرنے کے اندر پیش پیش ہوا کرتے تھے یہ بھی یہ بھی ہمیں شنوائی ہوئی ہے جب اس طرح کہ کوئی بندہ حرکت کرتا تو پھر دوجہ بھی تھے کھول دینے نا محصوف جو ہیں ان کی مضمل صور وردی صاحب کے بقول میں اپنے پاس سے میں نہیں کہہ رہا مضمل صور وردی صاحب نے مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی سینکڑوں فائلیں ہیں رحمان گارڈن کے اندر بلکہ یہ پارٹنرشپ ہے ان کی گزشتہ دنوں ان کی صاحب ان کی اولاد کی شادی ہوئی ہے لندن کے اندر سنا ہوئی ہے اور پھر لندن میں شادی کی ایک تقریب کرنے کے بعد پھر یہ لاہور میں آکے بھی انہوں نے سنائے کوئی تقریب کی ہے اور اس کی تصاویر وغیرہ بھی اس وقت اہل ایمان پورے خشو و خضو کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں آخری اطلاع تک ڈی سی او جو ہیں ڈی پی او جو ہیں پنڈی کے انہوں نے ان کو اپنی حراست میں لے کے ناملوم مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے ان کا یہ جو درد ہے یہ اوور سیز پاکستانیوں کے پریشر کے بعد جاگہ ہے یعنی یہ درد زہر کے دھانگلی ہو گئی ہے یہ تب جاگہ ہے اور ان کے اوپر پریشر ہے بقول ان کے اوور سیز پاکستانیوں کا ضمیر کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر وہ بھی دباؤ ہے یہ جس طرح کا کریکٹر نکل کے سامنے آیا ہے اس طرح کا ایک کریکٹر اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں تو پیارے افضل نامی بندہ بھی تھا پیارے افضل جو تھے وہ دوزار تیرہ کے الیکشن کے بعد نکل کے سامنے آئے تھے اور پیارے افضل نے یہ کہا تھا کہ میں سیکٹری ہوں الیکشن کمیشن کا ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے کیسے ہوئی ہے لیکن دھاندری ہوئی ہے ٹھیک ہے اور وہ ہر ٹی وی کے اوپر گیا زلیل ہوا فیض امید صاحب کی پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ جو تھی وہ ان کو ہر جگہ پہ پر تونتی تھی کہ چال بھی آتے ہو جا کے پانک کیا وہ وہاں پہ جا کے پانکنے جب جاتا تھا اب اینکر نے آگے سے کچھ بھی تو پوچھنا ہوتا تھا تو وہ اینکر نہیں اس کو گریل کرتا تھا وہ وہ دی اس کو کہتا تھا یہ ثبوت کوئی ہے آپ کے پاس ثبوت میرے پاس کوئی نہیں ہے اچھے وہ پوچھتے تھے پھر کیسے دہاندلی ہوئی یہ میں مجھے پتہ نہیں کیسے ہوئی لیکن دہاندلی ہوئی ہے یہ پیارے افضل ٹو لگتا ہے پیارے افضل کو اس وقت عدالت نے طلب کیا اور عدالت میں جب اس کی پیشی ہوئی تو وہاں پہ اس فراڈیے نے اس جھوٹے کاظب شخص نے بے ہوش ہونے کی اداکاری کی اور عدالت کے اندر گر گیا اور پھر جب دوسری دفعہ اسے موقع ملا تو اس نے اس وقت کے چیف الیکشن کمیشنر سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی جو کہ انسانی بنیادوں کے اس کو اوپر اس کو دے دی گئی لیکن جو مقاصد اس سے حاصل کرنے تھے جو بکواسیات اور جو قذب بیانیاں اس کے ذریعے ہماری پانچویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کو چلانے والوں نے کرنی تھی وہ اپنا ابجیکٹیو اچیو ہو چکا تھا اب اس کو کون چلا رہا ہے اس کے بارے میں خیال یہی ہے کہ یہ ملک ریاض کا فرنٹ مین ہے اس کو لگوایا ہی اس لیے گیا تھا کہ ملک ریاض کے معاملے صدیہ کر دیتے ہیں ملک ریاض سے معاملے ہو گئے پٹے اور ملک ریاض صاحب جو ہے ان کا ایک سو نوے ملین پونٹ تو وڑ گیا ٹھیک ہے میں اب 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 آپ اب آپ ای ٹی ای کو اتنی تو داد دیں نا کہ انہوں نے یہ واحیات لفظ جو ہے اسے سلینگ بنا دیا تو پھر میرے موہ سے بھی نکل گیا تو وہ جناب ایک سو نوے ملین پونٹ جو ہے نا وہ تو پیان گیا تو ملک ریاض صاحب اب باولہ ہو گیا جسے کہتے ہیں کتہ ہلکا جاتا ہے اس طرح وہ ہلکایا ہوا ہے میں وہ خاک سار گناہ گار ہے جس نے چار جنوری کو ویلوگ کیا تھا اور کہا تھا کہ انہوں نے تیاریاں پوری کر لی ہوئی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے الیکشن کمپین چلائی کہ جناب ووٹ پہ ٹھپا لگاؤ اور کپتان کو باہر نکالو ٹھپا لگاؤ اور کپتان کو باہر نکالو ٹھیک ہے اب وہ ٹھپا بھی لگایا انہوں نے کپتان بھی باہر نے نکلا تو ڈیسپریشن تو ہے اور یہ انہیں پتا تھا کہ یہ ڈیسپریشن ہونی ہے تو اس لیے انہوں نے اس کی تیاری کی ہوئی تھی یہ اس کے کچھ مظاہر ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ دو سے تین دنوں کے اندر اس طرح کا کوئی اور بھی دھماکہ کریں ان کے جو ہے وہ زمبیل کے اندر اس طرح کے بہت سارے دھماکے چھپے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ سے یہ بات ارض کر رہا ہوں پوری دیانتداری کے ساتھ کہ آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر رکھنا ہے یونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو پوری اورگنائزڈ ایکٹیوٹی تھی ان صاحب نے خبر دی ہے پھر وہ رزوان گلزائی ان کا فرنٹ رنر جو ہے سوشل میڈیا کا وہ آیا ہے پھر وہ امریکی اور لندن سے سارے اکاؤنٹ سے وہ شیئر ہوا ہے اور پھر ویٹس ایپ گروپوں میں جس طرح قریب کیا ہے اس طرح سے اور اس دوران جو ہے کچھ لوگوں نے حافظ کے اوپر بھی تبرا کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ ساری جو کوارڈینیٹڈ ایفٹ تھی اس کو سمجھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اور اس طرح کے اور بھی بڑے سارے دھماکے ہونے جا رہے ہیں اور کیوں دھماکے کیوں ہوں گے کیونکہ پولیٹیکل سیچویشن جو ہے وہ لیکورڈ ہے مطلب کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اور غیر یقینی کی صورتحال کے اندر جالی جنرسٹوں کا افواہ فروشوں کا اور کذب بیانوں کا کاروبار بہت چمکا کرتا ہے ان کا کاروبار چمک رہا ہے ویوز مل رہے ہیں ڈالر مل رہے ہیں اور بھی بہت کچھ مل رہا ہے آپ نے دھیان سے رہنا ہے گھبرانا نہیں ہے اس طرح کے کم از کم میں نے عرض کیا تھا کم از کم تین حملے اور ہوں گے الیکشن سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا تو الیکشن کے بعد بھی عرض کر رہا ہوں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر اگر ضرور ہی ہوا تو آزر ہی ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ آتا کرے اور آزانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق کے پہلے